بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سنت کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بات کہنے کی اور سن کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے موجزہ آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی اعتبار سے ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو عاجز کر دینے والی ہو اسطلاعی اعتبار سے موجزہ انبیاء علیہ السلامات و تسلیمات کے ساتھ خاص ہے اور ظہور نبوت کے بعد موجزے کا ظہور ہوتا ہے یعنی کوئی خلاف عادت بات خرق عادت عمل اگر کسی شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو شریع اعتبار سے اسے موجزہ نہیں کہتے اس وقت تک کہ جب جس شخص کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے وہ پیغمبر نہ ہو اور ظہور نبوت کے بعد نہ ہو انبیاء علیہ السلامات و تسلیمات کو اللہ تعالی نے ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر موجزات اتا کیے کسی پیغمبر کو ایک موجزہ اتا ہوا کسی کو دو تین چار پانک چھے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سراپہ موجزات ہے وہ تمام موجزات جو اللہ تعالی نے فردن فردن دیگر انبیاء علیہ السلامات و تسلیمات کو اتا کیے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا کیے گئے اور اس کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کی ذات آپ کی صفات سب کی سب سراپہ موجزات ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خلاف عادت بات اگر نبی کے حاج پر ظاہر ہو اور نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کو اسطلاع میں ارہاس کہتے ہیں یعنی نبوت کی بنیاد جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ہمراہ تجارتی سفر پر تھے تو شام میں راہب نے آپ کو دیکھا کہ بادل آپ کے اوپر سائع کیے ہوئے ہیں درخت اور پتھر آپ کو سلام کر رہے ہیں ابھی آپ پر نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا تو یہ چیزیں ارہاس کہلاتی ہیں لیکن ظہور نبوت کے بعد جو چیزیں خلاف عادت پیش آئیں ان کو موجزہ کہا جاتا ہے اسی طرح اگر خلاف عادت بات کسی غیر پیغمبر اللہ والے کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں اولیاء علیہ اولیاء رحمہم اللہ کو اللہ رب العالمین کرامات عطا کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے کرامت اور موجزے میں ایک بنیادی فرق ہے کہ انبیاء علیہم السلامات و التسلیمات کو موجزات کے اظہار کا حکم ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو کرامت عطا کرتے ہیں تو اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے اس کے اظہار کا حکم نہیں ہے اسی طرح اگر خرق عادت بات خلاف عادت بات کسی کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہو جائے تو اسے استدراج کہتے ہیں وہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے عبرت کی نشانی ہے انبیاء علیہم السلامات و التسلیمات کو اگر آپ دیکھیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کلنا یا نارکونی بردوں و سلامہ کہ اے آگ تھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے اب آگ کا کام تو جلانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جلانے کی صلاحیت کو آگ سے چھین لیا اور اسی آگ کو جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے سراپہ سکون بنا دیا اسی طرح جناب اسماعیل علیہ السلام کو جب زبا کرنے کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام پورے خلوص سے اور دل جمی کے ساتھ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی چلا رہے ہیں لیکن چھوڑی آپ کی گردن کو کٹتی نہیں ہے اس لیے کہ چھوڑی سے اللہ تعالیٰ نے کٹنے کی صلاحیت واپس لے گی جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے ان کا یہ موجزہ تھا جنات سارے ان کے تابے تھے ہوا ان کے تابے تھی ان کا تخت ہوا میں ایسے اڑتا تھا جیسے آج ہوای جہاز اڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب اپنا آسا زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اجدہہ بن جاتا تھا اور پھر جب دوارہ پکڑتے تھے تو پھر وہ آسا بن جاتا تھا اور اپنا ہاتھ اپنے پہنوں میں رکھ کے نکالتے تھے تو سورج سے زیادہ چمکتار ہو جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ موجزہ تھا تھا کہ وہ قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر کم بے اذن اللہ کہتے تو اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا اور آنکھوں سے اندہ اور برس کا مریض شخص اس پر ہاتھ پھیرتے اللہ رکھ والعالمین اس کو شفا عطا فرما دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار موجزات عطا فرمائے اور کچھ موجزات تو ایسے ہیں کہ جو قیامت تک باقی رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا موجزہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم قرآن کریم قیامت تک بالکل اسی طرح رہے گا چودہ ستیاں گزر گئی آج غیروں کی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم میں زبر زیر پیش شد مد کی تبدیلی نہیں ہو سکی باوجود چہت کے ابھی میرے خواہر میں کوئی ایک صدی پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی کم جرمنی میں تمام مذاہب کے بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے آسمانی کتابوں پر ریسرچ کی ڈاکٹر حمید اللہ اس میں شامل تھے ہمارے پاکستانی بہت بڑے محقق تھے تو اس ریسرچ کا جو نتیجہ نکلا اس میں قرآن کریم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے ناصل کیا تھا اور اس زمانے میں جو صحیفہ کتابی شکل میں موجود تھا آج بھی من نوعن اسی طرح موجود غیروں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور آپ جانتے ہیں کہ صرف الفاظ نہیں بلکہ لہجہ جس لہجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلابت کی وہی لہجہ آج بھی مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے اگر آپ اس لہجے کو سیکھیں اس انداز کو سیکھیں اور اس میں تلابت کریں تو آپ کی تلابت بھی لوگوں کے دنوں کو سکون اور اتمنان بخشتی ہے اسی طرح موجود موجودات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا موجودہ محراج ہے کہ اللہ تعالی نے تھوڑی دیر میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصہ بیت المقدس اور پھر پہاں سے ساتوں آسمان جنت اور صدرت المنتہہ عرش مولا تک کی سیر پرائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر محراج نصیب ہوئی یعنی جسم اسی جسم کے ساتھ جس سے آپ کو ظہور ہوا اور دنیا میں آپ موجود تھے اسی جسم کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو عرش تک بلایا اپنی سیارت کرائی آسمانوں کی سیر کرائی جنت کی سیر کرائی بیت المقدس میں تمام انبیاء آرہم السلامات و التسلیمات سے ملاقات کرائی ویسے اگر آپ کے موجودات کو دیکھا جائے تو موجودات کا ایک بہت بڑا باب ہے مثال کے طور پر چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کچھ موجودات آپ کے وہ ہیں کہ جس سے بیماروں کو فل فور شفا ہو جاتی ہے جیسے میدان جنگ میں ایک مرتبہ آپ نے اعلان فرمایا کہ کل میں دین اسلام کا علم اسلام کا جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین فتح عطا فرمایا اب ساری رات تمام کے تمام صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ یہ قسمت کا قرآن کس کے نام نکلے گا وہ قوم خوش قسمت شخص ہوگا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالی اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائیں گے صبح ہوئی تو تمام لوگ جمع ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئین علی جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں مسئلہ ہے ان کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہیں وہ خود حاضر بھی نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلایا جائے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عن بارگاہ رسالت میں تشریف لائے تو واقعی آپ کو آنکھوں کی شدید تکلیف تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نعاب لگایا اسی وقت اللہ تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلکل مکمل شفاعتہ فرما دی حضرت علی اسی طرح ایک گستاف یہودی تھا ابو رافع اس کو قتل کرنے کے لیے گروہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علی اجنعین کا بہجا گیا ان کے سربرا تھے عبداللہ ابن عطیق رضی اللہ تعالی یہ وہ شخص تھے جو خفیہ طریقے سے اس کے قلعے میں داخل ہوئے اور پھر اس کا کام تمام کیا اور پھر اس بات کا یقین کیا صبح جب اعلان ہوا کہ ابو رافع قتل ہو گیا ہے تو پھر یہ واپس لوٹے رات کو جب قتل کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو واپسی پر یہ گر گئے اور ان کی پندلی ٹوٹ گئی اپنے چادر سے انہوں نے پندلی کو باندھا اور رسول اللہ صلی اللہ علی کی خدمت نے اللہ تعالی نے اس ٹاؤں کو ویسے ہی کر دیا جیسے پہلے تھے مکمل شفاہ آخر اسی طرح کچھ موجزات ہوا ہیں جو پانی میں اور کھانے سے برکت سے متعلق ہیں یہ حصی چیزیں ہیں جو ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابہ اکرام اللہ تعالی مجمعین کے ساتھ سفر میں تھے راستے میں پانی ختم ہو گیا پہلے کچھ گزارہ ہوتا رہا پھر ایک مقام ایسا آیا کہ پانی پلکل ختم ہو گیا کرمی کا موسم ہے پینے کے لیے بھی چاہئے جانوروں کو پلانے کے لیے بھی چاہئے وضو کے لیے بھی چاہئے ایک مقام پر ٹھیرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ اکرام کی ذمہ داری لگائی کہ پانی تلاش کریں تو صحابہ اکرام کے گروہ کو ایک عورت ملی جو اپنی سواری پر دو مشکیز پانی کے لا رہی تھی اس سے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں بھی پانی کی طرف رانمائی کی جئے تاکہ ہم پانی لے آئیں اس عورت نے کہا کہ پانی اتنا دور ہے کہ کل اس وقت میں پانی کے چشمے پر تھی یعنی پورے ایک دن کی مسافت ہے بارال وہ اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ کی خدمت میں لے آئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کہا کہ آپ تشریف رکھئے ہم اگر آپ سے پانی لیں گے تو آپ کو اس کا معافضہ دیں گے حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے حکم سے تونوں مشکیزوں کا مو کھول دیا گیا لشکر کے اندر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب نے پانی پیا جس کو وضو کی حاجت تھی اس نے وضو کیا اپنے جان بنوں کو پیرایا اور ایک ساتھی ایسا بھی تھا کہ جسے غسل کی حاجت تھی اسے غسل کے لیے دیا گیا یعنی تمام کافلے نے اپنی ضرورت کا پانی ان مشکیزوں سے لے لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس عورت کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ جمع کر لیا جائے سارے صحابہ نے کسی نے ستو کسی نے خجور وہ چیزیں جمع کی اور ایک کپڑے میں ڈال کے اس عورت کو دیا اور پھر جب مشکیزوں کا مو باندھا تو بلکل بلکہ صحابی جو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پانی پہلے سے بھی زیادہ مشکیزوں میں موجود تھا یعنی سارے کافلے نے ان دو مشکیزوں سے پانی استعمال کیا جانوروں کو پلایا مضو کیا خود پیا اور اس کے بعد پانی اسی طرح موجود تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے لئے ہدیعہ ہے اور ہم نے آپ کا پانی زائے نہیں کیا یعنی جتنا پانی آپ کے پاس پہلے موجود تھا اتنا ہی اب بھی موجود ہے اور اسی برکت سے یہ خاتون جب اپنے قبیلے میں گئی اس نے ساری بات بیان کی تو اس کے قبیلے والے اور یہ خاتون بعد میں اسلام لے آئے اسلام قبول کر لیا پانی میں برکت کا یہ واقعہ نہیں کئی واقعات ہے تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے راستے میں صحابہ سے کہا کہ کل آپ اس چشمے پر پہنچیں گے اور صبح سے پہلے نہیں پہنچ سکتے اگر کوئی آپ پہلے پہنچے ہوئے تھے آپ نے پوچھا کیا تم نے پانی کو چھوا انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق ہم نے نہیں چھوا حضور علیہ صلی اللہ علیہ حکم دیا صحابی بیان کرتا ہے کہ چشمے میں پانی صرف تسمے کے برابر تھا یعنی ایک دو لوگوں گیا رابی کہتا ہے کہ چشمے سے پانی ابرنے لگا اور اس چشمے سے سارے کے سارے لشکر کی پانی کی ضروریات اللہ تعالی نے پوری کر دی اسی طرح ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ جب پانی کی قلت ہوئی تو ایک برطن میں پانی ملا حضور علیہ کریں پانی پیئیں تو رابی کہتا ہے کہ میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی اونگلیوں کے درمیان سے پانی پھوٹ رہا تھا یہ حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کی پانی کی برکات اسی طرح کھانے کی برکتوں کو اگر دیکھیں تو حافظ حدیث ابو آیا اور میرا مقصد یہ تھا کہ مجھے کھانے کے لئے پوچھیں گے اس شدید بھوک تھی ان سے بھی میں نے ایک آیت کے بارے میں پوچھا اور وہ بھی بتا کے چلے گے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ میری غرض سمجھ گئے اور کہا ابو حریرہ میرے ساتھ آؤ اپنے ساتھ لیں گے گھر پہنچے مجھے اجازت ہوئی میں اندر آیا آپ نے پوچھا کھانے کے لئے کچھ ہے بتایا گیا کہ جی ہاں آپ کے لئے ایک عورت نے حدیعہ کیا ہے ایک پیالہ دودھ کا حضور علیہ صلی اللہ نے وہ ہوتے تھے جن کا مقصد صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننا اور ان کو محفوظ کرنا تھے یعنی حضور علیہ صلی اللہ کے وہ شاگر تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ آپ کی مجلس پر قربان کر دیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے سرخیل تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں حضور کے حکم پر چلت ہو گیا لیکن مجھے بہت تکریف ہوئی کہ مجھے یہ بھی نہیں ملنے والا میں واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے مجھے وہ پیالہ پکڑایا اور کہا کہ ان سب کو پلاؤ میں ایک ایک کو پلاتا رہا یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے آخر میں خرمایا مجھے کہا اب ابو حریرہ آپ اور میں رہ گئے کہتے ہیں میں بیٹھا اور میں نے پیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ تین مرتبہ مجھے کہا ابو حریرہ اور پیو اور پیو اور پھر آخر میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ خود موش فر یعنی ایک پیانہ دوک کا جس سے تمام اصحاب صفحہ نے پیا پھر حضرت ابو حریرہ نے پیا پھر رسول اللہ نے پیا اسی طرح حضرت جابر اپنے عبداللہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم میدان جنگ میں ہے آپ کی بھوک حضرت جابر سے برداشت نہیں ہوئی گھر آئے بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے اس نے کہا دانے ہیں شاید ایک یا آدسہ ہوں گے وہ پیسے گے ان کا آٹا بنایا گیا اور ایک پکری کا بچہ تھا وہ زبا کیا ہانڈی اوپر چڑھائی تو جابر نے عبداللہ کی بیوی نے کہا میری اور اپنی بیزتی نہ کروانا اتنے ہی لوگوں کو دعوت دینا جن کے لئے کھانا پورا ہو جائے حضرت جابر رسول اللہ کے پاس رشیف لے گئے اور حقیقت بتا دی کہ اتنا آٹا ہے اور بکری تھا ایک بچہ ہے آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ آ جائیں اور کھانا کھالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تین ہزار کے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ جابر نے آپ کی دعوت کی ہے تیار ہو جائے اور ادھر حضرت جابر کو کہہ دیا کہ اپنی اہلیہ سے کہنا کہ میرے آنے سے پہلے روٹی پکانے شروع نہ کریں اور ہانڈی کو نیچے نہ اتاریں حضور علیہ صلی اللہ وآلہ آئے آٹے میں بھی اپنا لعاب شامل کیا ادھر ہانڈی میں بھی اپنا لعاب شامل کیا اور پھر اس عورت سے کہا انسار عورت سجابر ابن عبداللہ کی اہلیہ سے کہ اپنے ساتھ روٹی پکانے والی ایک اور بھی بلانے تاکہ آپ کو سہولت ہو اور ہانڈی کو چولے سے نیچے نہ اتار سالن نکالتے رہنا اور تقسیم کرتے رہنا آپ کے حکم پر تین ہزار کا نشکر دس آدمیوں کا کھانا کھا گیا اور کھانا پھر بھی اسی طرح موجود رہا یہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کا موجود کھانے میں برکت تھا اسی طرح اگر دعا کے اعتبار سے دیکھیں حضور علیہ السلام کی کئی مرتبہ دعا آپ نے فرمائی ادھر آکھ اٹھائے اور ادھر قبول یہ بارش کا واقعہ کئی مرتبہ پہلے میں میں نے آپ سے بیان کیا حضرت حضور نے ہاتھ اٹھائے ادھر پوری در میں شروع ہوگی گھر کے دروازہ کھٹ کھڑایا تو ماں کی آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر پانی کی آواز آ رہی تھی دل دل میں خوش ہوئے تھوڑی دیر کے بعد ماں باہر نکڑی اور اپنے چادر درست کی اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات اقتص سے انتہائی محبت اور آپ کی کامل اطاعت نصیب فرمائے وما علینا اللہ براہ